زندہ آسمانی باپ یہوہ پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے ہمارے منجی ہمارے نجات دہندہ خدا و یسوسی ناصری کے مقدس اور بابر کا نام میں آپ سب عزیز بھائیوں اور بہنوں کو سلام ارزائے میری عزیزو جب ہم بات کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے اونلی جیزس بھائیوں سے اور اہل تسلیس سے کہ خدا و یسوسی ناصری میں انسانی روح تھی یا نہیں تھی تو تمام یہ عقائد رکھنے والے بھائی انکار کرتے ہیں کہ خدا و یسوسی ناصری میں انسانی روح نہیں تھی بائیول انقدس میں سے دیکھتے ہیں بائیول انقدس کیا فیصلہ کرتی ہے کہ کیا خدا و یسوسی ناصری میں انسانی روح تھی یا نہیں تھی پہلی بات تو یہ کہ اگر ان میں انسانی روح نہیں تھی تو سائنٹیفیکلی میڈیکلی ان کی کمپوزیشن انسان کے فارمولے پر پوری ہی نہیں اترتی لہٰذا وہ انسان نہیں تھے وہ انسان نما تھے یا سپر نیچرل ہیومن بینگ تھی کوئی انسان نہیں تھے ٹھیک ہے تو پہلا مسئلہ یہی پر پیدا ہو جائے گا کہ اگر وہ انسان نہیں تھے تو بائیول انقدس ان کو انسان کیوں کہتی ہے بائیول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ انسان نما تھے انسان کی طرح تھے اچھا جی اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خدا و یسوسی ناصری میں جان جسم روح تھی یا نہیں تھی بدن تو یقین ظاہر ہے بدن جسم تھا اس کے بارے میں میں حوالہ جات نہیں دے رہا بات کرتے ہیں جان کی خدا وند کے مقدس کلام میں سے یوہنہ کی معرفت انجیل اس کا باب نمبر بارہ آیت نمبر ستائیس میں لکھا ہے خدا وند مسیح یسوس فرماتے ہیں اب میری جان گھبراتی ہے اب میری جان گھبراتی ہے پاس میں کیا کہوں اے باب مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسے سباب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں اب میری جان گھبراتی ہے کیا یہ خدا کے الفاظ ہیں یا ایک انسان کے الفاظ ہیں اب یہاں پر پھر وہی کھچڑی پکے گی نہیں خدا نہیں کہہ رہا تھا انسان کہہ رہا تھا سلیپ پر کون گیا خدا گیا انسان گیا کون مرا انسان مرا خدا مرا کون زندہ ہوا انسان زندہ ہوا خدا زندہ ہوا آزمائش کس کی اور تھی انسان کی خدا کی پیدا کون ہوا خدا انسان پاس وہی کھچڑی پکنی شروع ہو جائے گی ان لوگوں کی ان کے پاس بڑا انہوں نے ایک فارمولہ گھڑا ہوا ہے کہ یسو کو خدا بھی ثابت کرتے جانا ہے اور ساتھ میں انسان انسان بھی کہتے جانا ہے بدن کا نام انسان بنا دیا ہوا ہے اور وہ جو اندر روح ہے نا جی یہ فارمولہ یہ آپ کو بیان کریں گے جو اندر روح ہے نا جی وہ خدا ہے وہ خدا ہے only Jesus والے کہیں گے جی وہ باپ ہے اندر اور تسلیس والے کہیں گے جی دوسرا اقنوم اندر خدا ہے اب اگر اندر خدا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے فارمولے کی جو ہے یہ چچنی کسی کو سمجھ نہیں آنے والی جو کچھ اندر اس بدن کے ہے یہ جو بدن میں آمیر آپ سے بات کر رہا ہوں اس بدن کے اندر جو آمیر ہے وہ روح ہے وہ جان ہے جو بھی ہے وہی آپ سے بات کر رہا ہے اب یسو مسی کا وہ جو بدن دکھائی دیتا ہے جو کوئی بھی اس کے اندر ہے اس بدن میں جو ہے وہی تو آپ سے باتیں کرتا ہے وہی تو اسرائیلیوں سے باتیں کرتا ہے اپنے شاگردوں سے باتیں کرتا ہے اب اس بدن کے اندر جو کوئی بھی ہے اگر وہ خدا ہے بدن کے اندر خدا ہے تو وہ خدا کہتا ہے کہ اب میری جان گھبراتی ہے پس میں کیا کہوں اب یہاں پر یہ کھچڑی یہ پکائیں گے انلی جیزر والے اور تسلیس والے نہیں یہ بدن کہہ رہا تھا کیا بدن اندر جو سپیرٹ ہے وہ بولتی ہے یا بدن بولتا ہے اصل شخصیت اور تشخص اس سپیرٹ کا ہے یا اس بدن کا ہے سوچ ادراک فہم وزڈم فیلنگز یہ اس اندر روکے ہیں یا روکے بغیر بدن باتیں کرتا ہے ہم نے تو کسی مرے ہوئے انسان کو کبھی بھی باتیں کرتے نہیں دیکھا کہ روکے بغیر بدن باتیں کرتا ہے روک کی فیلنگز ہی ایکسپریس ہوتی ہیں بدن کے وسیلے ظاہر ہوتی ہیں بدن کے وسیلے یقینا اب آپ کہ ہاں جو ہے جو میری ویڈیو سن رہے ہوں گے مخالفین ان کے اندر لعبہ پکنا شروع ہو چکا ہوگا خید خود درجن گالیاں تو دیو بھی چکے ہوں دیکھیں کلام سے بات کریں یہ فارمولوں سے بات نہ کریں کلام سے بات کریں وہ جی انسان بنا وہ جی انسان لما تھا وہ جی خدا کی انسانیت تھی وہ خدا کی یہ تھی تو پھر صاحب بولیں کہ میری اور آپ کی طرح وہ ہیومن بینگ نہیں ہے بائبل و قدس کہتی ہے وہ ہیومن بینگ ہے صاحب لوز بولنے کو انسان نما تھا انسان نہیں تھا صاحب صاحب کہہ دیں اور بائبل و قدس کہتی ہے وہ انسان تھا جھوٹ تو آپ نے بولنا ہے بولتے آ رہے ہیں انیس سو سال سے اٹھارہ سو سال سے جھوٹ کا رٹا آپ نے لگایا ہوئے لگاتے رہیں وہ جی خدا کی بشریت تھی خدا کی بشریت تھی تو بھی بشر تو تھا نا پھر بھی بشریت تھی خدا کی بشریت تھی تو پھر صاحب کہیں کہ وہ بشر اور ہے اور یہ بشر اور ہیں انکار کر دیں خدا نے یہ سمسی کو سیکنڈ ایڈم تو کہا ہے لیکن یہ تو نہیں کہا کہ پہلے آدم کی طرح اس میں تمام انسانی خصوصیان نہیں ہے اور وہ پہلے آدم کی طرح انسان نہیں ہے اگر تھوڑی سی بھی چینجز ہیں ہیومینٹی میں مینفیکٹرنگ میں اس کے مخلوق ہونے میں بننے میں تو ہیز نارٹ لائک فرسٹ ایڈم سمپل سی بات ہے انکار کر دیں اور میری اور آپ کی طرح وہ انسان نہیں تھا یہ آپ بولنا شروع کر دیں ایک طرف بائبل یہ درست دیتی ہے کہ وہ میری اور آپ کی طرح انسان تھا ہیومن بینگ تھا موجزانہ پیدائش تھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں 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 آپ کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر ہمیں اس انسان کی امانت بننے کی تلقین کیوں ہے اگر وہ سپیریئر ہیومن بینگ ہے کوئی سپر نیچرل ہیومن بینگ ہے میری اور آپ کی طرح ہیومنٹی اس کی ہے ہی نہیں تو پھر مجھ سے جو تقاضہ کیا جاتا ہے کہ میں بھی ان گناہوں پر فتح مندی پاؤں میں بھی اسی طرح فتح مندی پاؤں جس طرح اس انسان نے فتح مندی پائی بھئی اس انسان کو تو ایج حاصل ہے ایڈوانٹیج حاصل ہے سپر نیچرل ہونے کا اور مجھے تو سپر نیچرل ہونے کا ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے پھر مجھ سے تقاضہ کیوں کرتا ہے خدا مجھ سے تقاضہ کیوں کرتا ہے کہ ایک ایک ویل ٹریڈ ریسلر کے مقابلے میں مجھے علاقے کیوں کھڑا کرتا ہے اور تقاضہ کرتا ہے کہ میں اس کو ہراؤں جبکہ میرے پاس وہ پاور نہیں ہے انرجی نہیں ہے طاقت ہی نہیں ہے اگر وہ ہیومن بینگ میری اور آپ کی طرح نہیں ہے تو وہ غالب کس بات پر آیا ہے چھوٹے چھوٹے سوالات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر وہ یہوہ کی بشریت ہے تو یہوہ کی بشریت کیسے مغلوب ہوگی جو دلیل ہی غلط ہے اور یہوہ کی بشریت اگر مسلوب ہو گئی ہے تو آدھا یہوہ تو مسلوب ہو گئے چونکہ یہوہ کی بشریت یہوہ کا ہی تو جز ہے یہوہ کا ہی تو حصہ ہے تو آدھا یہوہ تو توہ توہہ آپ نے سلیپ پر مسلوب کر دیا آدھا یہوہ اپنے روح کے طور پر بچا لیا اب میری انگلی کٹے گی تو وہ میرے جسم کا حصہ ہی تو کٹا ہے عجیب فارمولے ہیں عجیب فارمولے رب بچائے خدا بچائے ان لوگوں سے اچھا اگر اب میری جان گھبراتی ہے اب یہ جناب فارمولہ فوراں آئے کا نہیں یہ وہ جو ہے نا بدن بول رہا تھا اچھا جی اب مجھے یہ بتائیں اس کے بارے میں میری آپ سے یہ گزارش ہے بات چونکہ دلیل سے دلیل سے ہوتی ہے گالی گلوش سے بات نہیں ہوتی دلیل سے متی کی معارفت ہے خدا کا کلام اس کا باب نمبر سترہ آیت نمبر دو سترہ آیت باب نمبر سترہ آیت نمبر دو سنیے گا جلے میں آیت نمبر ایک سے پڑھتا ہوں چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ہمرا لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی معنی چھمکا اور اس کی پوشاک نور کی معنی سفید ہو گئی اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی تھی اب میرا ایک طالبی لب ہونے کے ناتے بائی بلو قدس کا طالبی لب ہونے کے ناتے سوال یہ ہے کہ یہ موسیٰ اور ایلیا ہیں وہاں پر اگر انسان تو صرف بدن ہوتا ہے اگر صرف آپ بدن کو انسان کہتے ہیں تو بدن جو ہے ایلیا کے بارے میں کیونکہ کچھ کا ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گے حالانکہ اسرائیلیوں کے مطابق ان کی وفات ہوئی چلے اس بات سے الگ اب مجھے یہ پوچھ رہے ہیں بھائیوں سے کہ اگر یسو ایک بدن کا نام ہے جو سلیپ پر مرا اندر خدا ہے اب جب کہیں گے نا کہ یسوسی نے کہا کہ اب میری جان گھبراتی ہے تو یہ بدن بات کر رہا تھا روح نہیں کہہ رہی تھی تو آپ کا فارمولہ یہاں پر فیل ہوتا ہے یہ جو آیت پڑھنے لگوں کہ وہاں پر پترس نے جو سوری اور دیکھو موسیٰ اور ایلیہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیئے یہ تو روح کا نام بھی موسیٰ ہے جو موسیٰ وہاں بیابان میں تھا مصر میں پیدا ہوا تھا وہی موسیٰ یہاں ہے حالانکہ بدن اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ یہ فوت ہو چکے لیکن یہاں پر موسیٰ باتیں کر رہے ہیں it means کہ جو اس بدن موسیٰ کا جو بدن تھا اس کے اندر جو سپیرٹ ایکچولی موسیٰ تو وہ ہے اور اسی طرح ایلیہ جو کوئی بدن میں تھا ایلیہ ایکچول ایلیہ تو وہ یہ ایلیہ ہے جو ان کی سپیرچل فارم ہے ایکچولی ایلیہ اور موسیٰ یہ ہیں اور یہی تمام انسانوں کی حالت ہے تمام انسانوں کے ساتھ یہی ہے مر جانے کے بعد جو سپیرٹ ہوتی ہے سپیرٹ جو ایکچولی میری جو سپیرٹ کا نام آمیر ہے ایکچولی آمیر وہ ہے اور وہ تب تک کسی مقام میں ہوگی جہاں پر خدا رکھے گا جب تک عدالت نہیں ہوتی اور معاشی آخ آتے نہیں اور جی نہیں اٹھتے ایماندار بدن تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا ہر ایک انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے تو یہ موسیٰ اور ایلیا ایکچولی سپیرٹ ہیں سپیرچولی ہے یہ ہیں ایکچولی یہ ہوتی ہے شخصیت اور یہی دونوں آ کے معاشیہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اب بنا تو ان دونوں کے بھی جو ہے چلے دوسرے کی بات میں میں نے پہلے بھی کی کہ موسیٰ کی موت کا تو ذکر ہے اس کی لاش کا بھی ذکر ہے اب موسیٰ تو یہ موسیٰ کونسا ہے یسو موسیٰ کے بارے میں آپ آئیں تو آپ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ چرخہ جو ہے اُلڑ چلاتے ہیں وہاں پر کوئی کوئی یسو کوئی سپیرٹ نہیں ہے وہاں پر یہ ہوا ہے اور بدن اکیلا باتیں کرتا رہتا ہے بدن اکیلا دعائیں کرتا رہتا ہے اور پھر وہی موسیٰ کہتا ہے کہ تمہیں روح سے باپ کی پرستش کرنی ہے اور خود روح سے نہیں کرتا چونکہ خود تو بدن کا نام ہے کیسی میرے موسیٰ خداون کی کتنی بے عد بھی کرتے ہیں آپ لوگ کتنا کفر ہے میرے موسیٰ کے خلاف کہ موسیٰ کی شخصیت ہی نہیں ہے پھر آخری آیت بلتا ہوں پھر موسیٰ خداون نے خود ایکزیمپل دی لازر اور امیر آدمی والی لازر لازر اور امیر آدمی کے بدن تو قبروں میں پڑے تھے پھر وہ کون تھا وہ لازر اور وہ کون تھے جو ہے امیر آدمی وہ کہاں سے آگئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ایکچول پرسنیلٹی وہ سپیرٹ ہے جو اس بدن کے اندر ہے جس کی ایڈینٹی ہے جس کی شناخت ہے پہچان ہے جس کو بقا بھی خدا کی طرف سے ملے گی اور فنا بھی خدا کی طرف سے ملے گی ایکچول پرسنیلٹی وہ ہے یہ موسیٰ اور ایلیہ جو مسیح خدا سے آکے مل رہے ہیں ایکچول پرسنیلٹی وہ سپیرٹ فارم ہوتی ہے اسی طرح اگر مسیح کی اپنی کوئی سپیرٹ فارم ہے ہی نہیں تو پھر مسیح کی کہے کون ایک بدن سوچنے والی بات ہے اب آخری بات کرتا ہوں یوہنہ تیرہ باب یوہنہ تیرہ باب اس کی آیت نمبر اکیس یوہنہ تیرہ باب اس کی آیت نمبر اکیس خدا کی کلام میں لکھا ہے یہ باتیں کہہ کر یسو اپنے دل میں گھبرایا اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیں گے یہ ان کی علماء دھوکہ دیں گے نہیں وہ نا بدن گھبرایا نا اندر جو روح ہے نا وہ تو خدا ہے وہ نہیں گھبرایا وہ نہیں کیا بات ہے روح کے کنٹرول کے بغیر بدن گھبرا آ رہے ہیں روح اندر جو ہے کچھ اور کہتی ہے اچھا جی یہ سبسی دعا کس کے سامنے کرتے ہیں نہیں وہ ایسا ہے نا یسم سے دوسروں کو سکھانے کیلئے اس طرح کرتے ہیں واہ کیا فارمولا ہے جنب یہ کیسے ہوا ہے یہ جو لوگوں کو سکھانے کیلئے کرتے ہیں لوگوں کو سکھانے کیلئے یہ خود کچھ بھی نہیں کرتے اس لئے پر موت بھی پھر ڈراما ہی تھا ایک اور کیا تھا آپ کے مطابق آپ کی تعلیم کے مطابق اگر ہمارے ہمارے مطابق نہیں ہیں ہمارے لئے مسیح نے دکھ سا ہے اس کی موت کو خدا نے انسان کے لئے فدیہ ٹھہرایا ہے اور اس پہ بھی بات کریں گے فدیہ پہ بھی بڑے علامے سارے لوگ ساری علامے خدا کے فضل سے ساری علامے اب سنیے گا یہ باتیں کہہ کر یسو اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا اب اس کی انگلیس جو ہے ٹرانسلیشن سنیے گا یہ بڑے فرادی ہیں یہ ترجموں میں بھی فرادیاں کرتے ہیں سنیے گا انگلیس ترجمہ یوہنہ تیرا کی اکیس وین جیسوس ہیڈ تھس سیڈ ہی 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 وہ روح میں گھبر آیا اب آپ کے مطابق روح جو ہے وہ یہ ہوا خود ہے وہ تو خدا ہے تو کیا خدا گھبر آیا کیا خدا گھبر آیا یہ کسی کو آپ فلسفہ سکھا کے تو اسے مسیحی کر لیں گے یہ ہودیوں کو یہ فلسفہ سکھا کے آپ مسیحی ہے وہ ہی ہے مسیح خدا کی جو انسانی سپیرٹ ہے جو مسیح ہے جو یسو ہے ایکچولی بدن کا نام یسو نہیں ہے یسو سپیرٹ کا نام ہے جسے خدا نے ہمارے لئے بھیجا اور بدن دیا ہے یہ میں نہیں چھیڑتا بات کہ پری اگزسٹنس ہے یا نہیں ہے جسوس نے کہ انسانی سپیرٹ نے سپیرٹ کیا اور تیسٹیفید اور کہ مجھے مجھے کہ سپیرٹ یہ سپیرٹ جو ہے سمال ایس میں لکھا ہو ہے اور پھر میرے بھی جناب اس کا جو سٹرونگ ورڈ ہے گریک کا ورڈ ہے فورٹی ون فورٹی ون فیفٹی ون اور اس کے بارے میں جان اور دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا ہے نیومہ روح میں اور ایس چھوٹا ہے اب کہتے ہیں نہیں یسوس سی ناصری میں انسانی روح تو ہے ہی نہیں وہ یہوا ہے اندر یہوا ہے باہر بدن ہے وہ اندر یہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یسوس اپنے دل میں گھبرایا اپنی روح میں گھبرایا کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا گھبراتا ہے یہ یہ فلسفے آپ لوگوں کو دے کے مسیح بنا سکتے ہیں میرے مسیح کی شخصیت کو کتنا اپنے نقصان پہنچایا یہ تو خدا جانتا اور مسیح جانتا ہے اور یا پھر ہم جو اس میں ادنا کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کی کلام کی سچائی سامنے آئے پھر آخری بات بس صرف آخری بات کرتا پھر کہتے ہیں یہ مسلمان والی تعلیم دے دے مسلمان والی تعلیم دین دینے مسلمان بائبل تعلیم دین دینے پہ یہ دیکھ تو ان بڑی شرم ہون دی مسلمان جی مسلمان بھی تے ہی آن دینے نا جی مسلمان اگر آن دینے بائبل دے تعلیم اگر بیان کرن دینے درست بیان کرن دینے یہ ساتھ تک بچریت اور انسانیت دے لے تسی مشرکان وال ترے تسی ہندوان دے اتار وال چل پادری آمر آن دے مسلمان تعلیم بیان کرنے تسی ہندوان دے اتار وال ینانی دی 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 اتار وال اگر کسی نہ کسی حصے اور جوس کے تحت مسلمان بھی بیان کرتے ہیں تو میرا قصور ہے میں میں ان کے تعلیم نہیں دیتا وہ بائبل مقدس کے کچھ حصوں کی تعلیم دیتے ہیں میں جیویش مسایہ عبرانی مسیحہ کی تعلیم دیتا ہوں جس پر میرا ایمان ہے کہ رب نے اسرائیل کے خدا نے اس کو ہمارے لئے نجات دہندہ ٹھہرایا ہے بنایا ہے اس کی موت کو ہمارے لئے کفارہ ٹھہرایا ہے اس پر بھی خدا اسرائیل کے خدا نے چاہا تو بات ہوگی خدا آپ کو کلام سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما گئے خدا اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یسو مسیح ایک مکمل انسان ہیں اور بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ کامل خدا تھی اور کامل انسان تھی یہ ورز دونوں آپ کی اپنی اختراح ہے عبرانیوں کے خاطر میں لکھا وہ کامل بنا کامل بن کار کا لفظ ہے کامل انسان کامل خدا یہ آپ کی بنائیوی تھیوری ہے اور ہم بائبل کو مانتے ہیں انسانی تھیوری اس کو نہیں مانتے ہیں رب القائنات آپ سب تحیدی مانداروں کو سچ پر چلنے اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق دے اور دوسرے بھائیوں کو بھی سچائی پر قائم ہونے کے لئے ایمان کی پختگی عطا فرمائے اسی یشوہ کے وسیلے سے اسلام رسی سویدی سویدی